کہ رب پاک کلام اچھ دسیا ہے انسان دی کل حیثیت پیا ناز کریں دیں صورت دے ہندی روح دی دیر اہمیت اور کیڑی گالدہ یار گھومن پیا کردیں کج اپنی تس ملکیت اس جس ہم نکیڑیاں کھامنے تیڑی بزمی ای اصلیت ایک باری زوردار تالیاں اسطلاوے کا گیرتہ نے گھور باندھ کہ ابو بکر عمر عثمان علی چواندہ شان کمال جے آ ابو بکر عمر عثمان علی چواندہ شان کمال جے آ جیڑا عشق داداوے داروے نہیں کوئی کرنی جتوال جے آ اور وقت کون جہان تے ہو سکتے پاک حبشی یار بلال جیا اٹھا کوئی نہیں بزمی دنیا تے سونے پاک نبی تی آل جیا اور کبلہ ملک ناصر طیب صاحب پکر جنگ ملک امیر سلطان علی چالہ صاحب کبلہ ملک خدا بک شان صاحب کہ نانے دے دین تو گھر دا گھر زہراد لال لٹائے ملک بابا ربان صاحب کبلہ ملک غلام حسین صاحب نانے دے دین تو گھر دا گھر زہراد لال لٹائے اللہ پاک دیمہ حضر زامن کے خود سعید شسار کٹوائے اور وقت چڑھنے زیدین نوف اتے قرآن حسین سنائے من عرشی فرشی گئے بزمی میرے پیر شبیر منائے اور اس طلاب ایک معاشرے دے باندھے سیڑ محسین بٹی صاحب ملک خرم کھیچی صاحب ملک بابر صاحب مام عمید الحسن صاحب کہ جیڑا زین تے حوستہ بوت سواری اس تو نقصان اٹھے سیں بہت سگریہ زکی صاحب کے جیڑا زین تے حوستہ بوت سواری اس تو نقصان اٹھے سیں خو کھٹ کے جار برائیں آلے انجھے زین نہ پاک کرے سیں اور رکھیں زین اس گال میں بزمی دی جدہ کہیں دی عزت لٹے سیں وقت اپنی عزت لٹین دی نو اکھ اپنی نال تکے سیں کیا بات ہے جی بزمی بٹی صاحب باشاالہ جی بہت شکریہ چاچو چاچو نے فرمیش کے جیڑا زین تے حوستہ بوت سواری اس تو نقصان اٹھے سیں خو کھٹ کے جار برائیں آلے انجھے زین نہ پاک کرے سیں اور رکھیں زین اس گال میں بزمی دی جدہ کہیں دی عزت لٹے سیں وقت اپنی عزت لٹین دی نو اکھ اپنی نال تکے سیں اور قبلہ ناصر علی طیب صاحب سادہ مہترام سرٹ محسین بٹی صاحب ملک پیمورک پاروان صاحب حاجو خورم کچھ صاحب کے دو پٹے سر تو گالوچ آگئے کتھے یار شرابت رہیے بے شرمی تے بے غیرتی دی یاد بلکل پار ہو گئیے اور کوئی شک نہیں بزمی محشر دے کوئی شک نہیں بزمی محشر دے آسار پہ ہوندین سید پیوویک کے بیٹھا خوش پہ اتھین دے دھی ڈھولتے نچ دی پہیے واہ واہ کیا بات ہے بزمی بٹی صاحب سید محسین بٹی صاحب مربانی مالک مامر عباس لجپان گروپ جی جی دوبارہ پھر سے دوڑی جی فرمیش یوکم آؤ سادہ محسین محسین مالک افسر دبیر آمان صاحب ویلکم جناب قابل عزت قابل اترام سید کاسم بٹی صاحب باست ویلکم سادہ بسم اللہ جی این او قابل عزت قابل اترام سید کاسم بٹی صاحب دوڑے دوبارہ فرمائے شاہی کے دو پٹے سر تو گالوچ آگئے کتے یار شرافت رہیے آجی خورم چھوچی رہے بے شرمی تے بے غیرتی دی حد بالکل پار ہو گئیے اور کوئی شک نہیں بزمی محشر دے آسار پہ ہندے نسید پیوویک کے پیٹھا خوش پہ تھین دے دھی ڈھولتے نچ دی پہیے اور آجی وسیم صاحب کہ وہ جب زمانے آج کال دا گئے زینہ وسدے تھلے وہ آجیب زمانے آج کال دا گئے زینہ وسدے تھلے دھی بین دی عزت محفوظ بھی کائی نہیں جم پین حرام دے پلے دے بدنام پیار نو بزمی کر دیں کج لوک ضمیر دے ہلے بدنام پیار نو بزمی کر دیں کج لوک ضمیر دے ہلے اے سارے مرد کمینے نہیں ہوندے دو چاری ہوندے دلے وواوا کیا بات ہے مزمی بٹی سہم زوردار تالی ہے یار اور چینجی یار لے ہو توانڈے لابکی جائے شاہی رہی جئے اب ان ترانی نہیں مرے نہ انہوں وطن называется سمجھ کونی 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 زوردار تالی ہے جی جی ووا جی واہ ملک بابر مجپال گروپ چینجی حوصلہ غزہ دے ممنون 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 وای بابر سہم حربانی بھائی باپر حبا صاحب حالات دی سخت صلاخہ وچ جنڈ آن نے مانی پسی بھائی باپر صاحب چنگی علیہ حالات دی سخت صلاخہ وچ جنڈ آن نے مانی پسی حالات دی سخت صلاخہ وچ جنڈ آن نے مانی پسی اب جدہ دل دا عباس میں حال سنایا ساری خلقات مہتے اسی چنگی علیہ لگ دا کوئی نہیں مہرم دھرتی تے ساری دنیا خون دی تسی گال راٹ کریں دے نراتھان لی گال نیچ کریں دے نکسی گال نیچ کریں دے نکسی زوردار داریہ جی اور بھائی تحمور اکبر عوان صاحب مام عمید الوحسن صاحب کہ ہکہ حسرت میں مسکین دے دل دی توں ہس کے سجن بلا چا پتہ کوئی نہیں بزمی زن کی دا ذرا کھل کے شکل بکھا چا اور کیوں وطنے رین اللہ راسی تے کوئی جرم قصور دسا چا جے میرے مرن تھی توں بندہ راضی ہیں ہتھی مار کے چاند افنا چا ہتھی مار کے چاند افنا چا زوردار تالیہ دی واہ بزمی بٹی ایک واری زوردار تالیہ یا واہ جی دیا لہوا ملک عمید سلطانو شاہلہ صاحب قبلہ ناصر علی طیب صاحب کہ کوئی حصد کہہ دیں بختانو شاہلہ بزمی نظران لائے نہیں بھائی سیڈ محسن بٹی صاحب چجو تاسم علی بٹی صاحب کہ کوئی حصد کہہ دیں بختانو شاہلہ بزمی نظران لائے نہیں میری دعائیں توک غریبی دے کوئی لہزے کان بھی پائے نہیں اور شاہ کا ساچا کے پندے وے کھن اللہ بخد دی کھیڑ ہرائے نہیں کوئی سجن کو جا ڈھلے بخد دے وے چھ جانو بندے ماں پہ ہو جائے نہیں واہ واہ کیا بات ہے بزمی بٹی صاحب بھائی ساجد بٹی صاحب انہ دی نظر اور اس مشارعہ دنالا خصوصی قابش راجہ ساجد اسنائیم راجہ ساجد اسنائیم پجابی عدب دے شاہر جناب دی نظر دوڑا استاد ناصر علی طائم دے کامیاب شگیرد جی بھائی تحمیل اکپر عوان صاحب سیڈ محسن بٹی صاحب خصوصا توجہ بھائی وقا صاحب کہ جڑا دکھ چھ موڑے نال نہ ہوئے قدیو غم خار نہیں ہوندہ جڑا دکھ چھ موڑے نال نہ ہوئے قدیو غم خار نہیں ہوندہ جہن دے دل وچھ ہو روی وستے اومین قدیو دلدار نہیں ہوندہ بھائی تحمیل اکپر عوان صاحب اور جڑا سجن دے سالتے ناپڑے او سنگتی جار نہیں ہوندہ سیڈ محسن صاحب جتھ ریتنا بزمین خوش ہوئے جنگا او سردار نہیں ہوندہ اور کہ تو سانکھ چھے ابزمین کوئی شہ نہیں تین پتہ نہیں کس تے مانے اسی چپاں کئی دا مو تک کہ نہ سمجھتو انجانے اور تین وجہ تک رات جو ٹکریاں کوئی نہیں سچ کود ذرا پہچانے تیرے بو یہ تیا کہ راضی کوئی نہیں سڑک عملیا وستہ بھانے کیا بات جی بھائی حارت صاحب اور جاٹلا حاجی بھرپ کی کیس ہے موسٹ وینکا موسٹ وینکا موسٹ شریف آورید شکریہ جی اور ایک وقت آکے دو بیلی ہوندیں ایک غریب ہونا ایک امیر ہونا انہیں دو بڑے سرین دل جبال ہیں جس دم امیر نو کچھ دینا باستے بار ملک مینہ پہ آگیا غریب اس نے خات لکھنا کہ ساڑی سنگت تو لگ دیں تھک پہ او پہا دل کم لے نو سجدیں زہیر بلملے جاٹلا باست وینکا موسٹ وینکا موسٹ وینکا موسٹ وینکا موسٹ وینکا موسٹ ساڑی سنگت تو لگ دیں تھک پہ او پہا دل کم لے نو سجدیں میرے امن دے چمن نو ہو لے ہو لے پہ خوف خوٹندا ہج دیں اور غریب ہکنا کہ اپنی تھو نکھڑ کے بہچر دے سیک دے ویچے ودا بزمی سڑدہ بجدے تون رنجتا میں توڑا نا تیرا روسا مول نا بجدے جسٹا امیر کو یہ خط رہنا تھے امیر کو یہ جواب لکھنا بھائی حارس جاٹلا توجہ کریں بھائی حارس ہے بھائی سیٹم حسن بٹی صحب بھائی تحمور اکبر اوان صحب بھائی بابا رباس بھائی بابا رباس بات دستا خط رہنا کہ میں کوئی نارنج تیرے سر دی سون میرا یار نہ ہو پریشان ہے میرا چند بس کئی مجبوری دے میں قید ہاں بچ زندہ نے اور راجی وسیم صاحب جدہ فارغ ہو ساں توڑا منساں رکھ بزمی اتمی نانے میری بھی تیری یو در تو تنگی پئیے سیخت جانے تنگی پئیے سیخت جانے زوردار تعلیم جی سیدکہ سے بٹی صاحب بھائی بامر صاحب ایسے لاکی دے معروف شخصیات بٹی آٹھو سٹھو اور چینی حوصلہ افزائی دے شکر گزار وا دی واہ حوصلہ افزائی عزت افزائی دے ممنون کہ نمہ کم کوئی جدہ نوی چھیڑنا ہوئے پہلے خوب صلاح کر لوئیے نمہ کم کوئی جدہ نوی چھیڑنا ہوئے پہلے خوب صلاح کر لوئیے چاہ دردے برت ود اپنے انجی پیر کھلار نہ بھوئے اور چاہ جو غلام حسن علفت صاحب ملے گولہتر صاحب کہ بان ملک دی یار لتاڑ ونیندیں چدہ تختو گھوئیں تے ڈھوئیے پچھے بز میں کیوں پچھتان داوٹیے مڈو یار اوکا تیچ روئیے مڈو یار اوکا تیچ روئیے زوردار تعلیم یار بھائی آسانوار چیدیا لیا بھائی آمیر شہداد صاحب جناب دو کمہ جناب دی نظر بھائی آمیر صاحب 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 ایک جاتے بز میں رل کے کھتا ایک ہی بھانڈے اور رل کے پیتا اور سارے مگے بھرم غریب آنڈے تو ساں بھنیا شرم کنڈیتا اسی شہر چطورن دے کابلنا جیڑا زان جناب چکیتا اور بھائی اکبر بدین صاحب بھائی گل اہتر آوان صاحب بھائی سیڈ محسن بٹی صاحب بھائی ملک تحمور اکبر آوان صاحب بھائی نبیل گجنا صاحب بھائی مبشر جمعیال صاحب کہ تیرے مسئلے جانے میں جانا توں یار نہ کر پروائے بھائی ریان شبکت صاحب جناب توجو کہ تیرے مسئلے جانے میں جانا توں یار نہ کر پروائے کنڈے چونسا آکھ دیاں پپڑیاں تے تین صاحب دسی سی رائے اور خود اپنے لیک ترب وارش چھل نیسان ہس کے کھائے چنجی اللہ پہ فکری نال تو عمر ہڈا عجی بوتج بزمیس آئے عجی بوتج بزمیس آئے زوردار تالیہ جی اور بھائی بابر آمان صاحب پھر اسے دوڑی تی فرمائش چیئر میں بھائی سون اس بھی بیٹھا اکملکر سبزو بہر آمان بازمیس آب نے استاد موترم جی کہ تیرے مسئلے جانن میں جانا تون یار نہ کر پروائے بولو رہے چھاڑنا تھا وہ جو کریں اور خود اپنے لیک ترب وارش چھل نیسان ہس کے کھائے بے فکری نال تو عمر ہڈا عجی بوتج بزمیس آئے اور قبلہ امیر سلطان صاحب کہ تیرے حد وچ بخاتی دور جو ہے بہت ظلم کھما تو رج کے بھائی بہتر امان صاحب تیرے حد وچ بخاتی دور جو ہے بہت ظلم کھما تو رج کے سارے پاسے مچ تھڑ تھل ویندی جدا میں تو ساجد آج کے اور اللہ پاک بچائی بد نظران تو رکھ مکھ مہتاب نکاج کے اتینو بیک کی بیلی اے بولدہن گنگے لوگ بھی بزمی بھاج کے گنگے لوگ بھی بزمی بھاج کے زوردار تالیہ جی بھائی سیڈ موسیم بٹی صاحب استاذ موتر عمال اکرسو زبیر آوان صاحب کیا باتیں بزمی بٹی صاحب بھائی عزار رجی بلوش صاحب بھائی الفت عباس صاحب کہ جینو سجن بنایی زن کی وچ او دا ہر ایک حکم منین دے جینو سجن بنایی زن کی وچ او دا ہر ایک حکم منین دے ظلمت تلق اندارے وچ ڈیوہ لہود نال بلین دے اور سنگتان دے کاغذ جدن پرولے ایک لفظ ضرور دسین دے لکھا گھاٹے بزمی جرنے پوندن تام آنجلہ جفار صدین دے وقا سکاندر رکی ملوترا صاحب آئی نبیل گجنہ حسنہ شکریہ اور کہ تیری خوشیاں کان اوقات مطابق تارے فلک تو تروڑ میں لئییا خوشباش نفیس بدن چوبزمی رت یار نچوڑ میں لئییا اور ساڑے خون دے شجرے راٹ چوہن چاہ بھار کروڑ میں لئییا تیری لب دے ہکہ دا سے لئییا تھرگ جوڑ میں لئییا تیری لب دے ہکہ دا سے لئییا تھرگ جوڑ میں لئییا اور سپیشل دوڑا بزرگا دے نظر کہ پاک 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 سر سنگتان علی سردار مسالی ہو سی سکھ دے کے سجن دے دکھ لئی سان لجدار مسالی ہو سی اور تیری سنگت عظیم دے کافلے بچ ڈٹو یار مسالی ہو سی چلو شکل لبزمی مارے صحیح کردار میں سالی اوسی کردار میں سالی اوسی زوردار سالی ہے یار بھائی نبی صاحب جناب دھوکمہ بھائی نبی صاحب جناب دھوکمہ دوبارہ بھائی مقصود صاحب صاحب دھوکمہ امتیاز بھپو صاحب آف جائب حاصلہ زائر ممنون حالاتی سخت صلاح خامی چند آن نمانی پسی توڑے دویوری فرمائشیں کہ حالاتی سخت صلاح خامی چند آن نمانی پسی جدہ دل دا بزمی حال سنایا ساری خلقت میں تھے اسی اور لدہ کوئی نہیں محرم دھرتی تے ساری دنیا خون دی تسی گال رات کریں دن را تھانی گال نیچ کریں دن کسی گال نیچ کریں دن کسی کیا بات جناب 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 بھائی بھائی